استاز نعمت لاہوری کے ہاتھ کی مزہدار حلوہ پوری اور کھوئے والا مزہدار پوڑا اور آلو کی بجیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں شاکر اللہ آئے آج چلتے ہیں نعمت لاہوری چسکا پوائنٹ اور ان کا مزہدار سا ناشتہ اور ان کی حلوہ پوری جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوبائیں تاکہ لیٹس آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو آ سکے نیمت لاہوری چسکا پوائنٹ ان کی جو حلوہ پوڑی ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں اور ان کا جو پوڑا ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں جس طرح سمپل طریقے سے پوڑیاں ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کے پاس آلو ہوتا ہے آلو کی بجییں جس کو بولتے ہیں اور پوڑی کے لیے چنیں ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک سپیشل چیز جو پوڑا ہوتا ہے جس کی کوٹنگ جو ہے وہ انہوں نے کھوئے سے کی ہوتی ہے ان کی جو لوکیشن ہیں نا مین سرسید چوک میں آپ آئیں گے تو مین سرسید چوک پہ آپ کو یہ اس کی دکان نظر آ جائے گی چلے آئے ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے موسیقین 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 موسیقی 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 چنے ہیں اسی طرح ڈرائے کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ والہ برکت اللہ الحمدللہ بڑا مزیدار تبردست جو ہے نا چنے دیکھو سوٹ کتنے کس طرح نرم یہ جو آلو کی بجیاں ہیں آلو کی بجیاں اس میں کلونجی اور یہ بھی دیکھیں کس طرح نرم ہے بلکل ہے لہدہ لہدہ نرم سا ہے اس کو یہ لے کے یہ دیکھیں چنے اور آلو کی بجیاں جو ہیں ہائیلی رکومنڈڈ ہے اس کو ٹرائے کریں مختلف جو مزے کا ٹیسٹ آپ کو یہ دیتے ہیں اس کو دازمی ایک دفعہ ٹرائے کریں ایک دفعہ ٹرائے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کو بڑا اچھا اور بڑا فریش اور اچھا ذائقہ ہے اس کا مزیدار یہ پوڑی لے کے آلو کی بجیاں جو اس کو آلو کی بجیاں کہتے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے اور چنوں کے ساتھ مکس کر کے یہ دیکھیں کلونجی بھی اس میں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ ہائیلو کی بجیاں اور چنے کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ آ رہے نا سوپر امیزنگ مکس کر کے دونوں کو کھائیں بہت آلہ بہت مزے کا اچھا سا ذائقہ دار مزہ آتا ہے پوڑی کھانے سے جو باری پن محسوس ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے چنے بھی بڑے فریش سافٹ اور جو آلو کی بجیاں ہیں نا اس کے ساتھ سوپر امیزنگ کیا زبردست ٹیسٹ آ رہا ہے آپ یقین ہی نہیں کر سکتے لازمی ایک دفعہ ٹرائے کریں نئی دکان ہے ٹیسٹ بھی بڑا یونیک سا ہے ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں یہ قریب سے دیکھیں بلکل یہ کلونجی اس میں الکیل کی نظر آ رہی ہے دیکھیں آلو ہے چنے ہیں مزیدار مزیدار ابھی اس کی اپٹیمم سی بائٹ لیتے ہیں جی بڑی سی بڑا اچھا سب کچھ مکس کر کے ساتھ تھوڑا سا حلوہ لے کے حلوہ اور یہ آلو کی بجیاں اور چنے مکس کر کے اور اوپر ان کا یہ دیکھیں پیازی اچار پیازی اچار اس کے اوپر رکھیں رکھیں یہ دیکھیں واہ کیا یونیک چیز ہے مزیدار ہائیلی ریکومنڈڈ ہے ہی حلوہ پوری ہائیلی ریکومنڈڈ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور ان کا جو حلوہ ہے انہا حلوہ حلوہ کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس حلوے میں انڈا ہے انڈا بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ کشمش ہوا یہ دیکھیں کیا حلوہ ہے کیا جو زبردست کھوڑی کے اندر جو اس نے مل کے ٹیس دی ہے نا یہ واہ زبردست بہت آلہ بڑا فریش حلوہ ہے ہرکا سا جیدہ تنگ کرنے والا نہیں ہوں یہ آپ دیکھیں ایک یونیک سی چیز ہے پورا نام ہے دیکھیں کھوئے والا پورا خوشبو اس سے بڑی اچھی آرہی ہے دیسی گی کی خوشبو آرہی ہے دیسی کی اچھا quality کا دیسی گی ہے اس وجہ سے اچھی خوشبو آرہی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں لائچی بھی ویش میں ہیں اور کھویا ہے اس اوپر سے کھوئے کی کوٹنگ کی ہوئے یہ نظر آرہے آرہاں یہ یہ کھوئے کی کوٹنگ کی ہوئے کھوئے کی کوٹنگ کی ہوئے برپی والا ٹچار ہے جس طرح مٹھائی میں برفی ہوتی ہے اس طرح ہے میٹھی جیس یہ لیر بنی ہوئی اس طرح کیک کی لیرز ہوتی ہیں کیک کی لیرز ایسی لیرز میں بنی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واہ ایک نیا زائقہ ہے جو پہلے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا زائقہ جو ٹیسٹ کیا ہے اس کو بندہ گیس کر سکتا ہے لیکن نئے قسم کا زائقہ ہے اس کو گیس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے میٹھی چیز ہے لوگ ناشتے میں بھی پسند کر دیں میٹھا ہے اس میں اور کھوئے کا بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ پریس کرتے ہیں ایک طرف سے آپ کو یہ سوجی کی کوٹنگ ملی ہو دی اور نیچے دی کھوئے کی درمیان میں سے میٹھا یہ دیکھیں اب اس کو کیسے ایکسپلین کریں ایک در خوئے کا بھی ٹیسٹ آ رہا ہے میٹھا کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے اچھی چیز ہے پھر نہیں چیز ہے لیکن اچھی چیز ہے نام پور ہے میں نے سوچا تھا پوری کی طرح ہوگا لیکن یہ کوئی اور ٹیسٹ آ رہا ہے خوئے والا اور بڑا اچھا مزیدار سا اس پہ تو بانتا کھا کے مزیدار مزیدار